بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے یہ ہمارا آج ایک بڑا امپارٹنٹ ایک ٹاپک شروع ہو رہا ہے جس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے یہ ہے واتٹیٹ سالٹ سلسلے میں کیونکہ یہ پاورہ اس میں جب وہ بائلر چلائے جاتے ہیں یا کہیں بھی اس قسم کے پانی ضرور کرتی ہے یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ یہ جو ہے سی ایس ایس کے لوگ کرتے ہیں ان کو بھی پڑھا جاتا ہے تھوڑا بہت یعنی اس کی اہمیت اس کے علاوہ جو میندکل کمیٹی میں گوٹا پانی صاف کرتے ہیں جو پانی کے پلانٹ لگے رہے ہیں وہ بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور بلکہ ان کو یہ لمحنی چاہیے اس کے علاوہ دیگر ہے یہ جو بائلر کے اور پاورہ اس کے جو انٹریویو ہوتے ہیں مختلف ملازمتوں کے لئے اس میں تقریباً ستر پرسنٹ سوالات باٹر ٹیٹمنٹ سنتہی پوچھیں تو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو یہ سمجھنے کے لئے پلانٹ کے باٹر ٹیٹمنٹ سمجھنے کے لئے آپ کو کمیسٹری کے مطلق لگا پڑھا کریں کیونکہ یہ کافی ساتھ تعلق کمیسٹری کے ساتھ تو ابھی ہم یہ اس موضوع میں ہم پانی کی فیزیکل خصوصیات تو نہیں بتائیں گے وہ ہماری والر آپریشن تیوری میں ہم نے بیان کر چکے ہیں کہ پانی کیسے پھیل جاتا ہے اور پانی کتنی ہیٹ کنڈکٹ کرتا ہے اور پانی جو اینا کیسے سٹیم بنتی ہے یہ سپر ہیٹر سٹیم یہ سٹیم پھیل کتنی پھیل جاتا ہے یہ سب کچھ ہم نے اس پر بیان کیا ہے اس وجہ سے دوبارہ تذکرہ کرنا فضول ہے کیونکہ وہ لوگ کو وہ پیپر بھی تو دینے ہیں آج ہم اپنے آپ کو پانی کے عملی استعمال پر مہدود جائیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ انڈسٹریز میں استعمال کے لحاظ سے سوال ہے کتنے اقسام کا پانی استعمال ہوگی اقسام سے مطلعہ یہ پانی کا بنیادی فرمولہ اچھکو ہوئی ہوتا ہے کیونکہ کوئی نئی قسم کا پانی نہیں ہوتا لیکن یہ جو کولٹی اور استعمال کے لحاظ سے جو پاوراؤس میں یا دیگر بڑے وہ کیمیکل انڈسٹری پرسز انڈسٹریز میں پانی کو کئی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے ہم اس کو بیان کریں گے آپ بات کو پوری سمجھ جائیں گے تو لائنوں پر لکھا بھی ہوتا ہے کس مقصد کے لیے اور جانا پھر وہ مختلف قسم کے لیکچروں میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس پانی میں کیا پراؤٹی ہے ایلا ہمارا ہے بل وٹر وہ آپ کا ناظرہ خانسی لگی ہے بل وٹر یہ پانی کے حصول کا عام ترکہ ہوتا ہے مقصد انڈسٹریوں میں ٹو ایل جائے اس کو ٹربائن پاوم بھی کہتے ہیں یہ ٹربائن ڈریون پاومپ نہیں ہے یعنی ٹربائن پاومپ یہ جو ٹربائن سادہ لگوں کا ایک نکرہ کا ٹربائن لگو ہے تو یہ جو انا زمین سے پانی نکالا جاتا ہے بور کر کے تو یہ ویل وٹر گالاتا ہے یہ وہ پانی ہوتا ہے جو زمین میں گہرائیوں سے ٹیو بل کے ذریعے حاصل کیا لگتا ہے اس میں علاقے کے حساب سے کئی مندل سال پسیلتی ہیں یعنی وہ وہاں کیا کونسا علاقہ ہے اس میں کئی مندل سال آتے ہیں مادنیات سالتے ہیں کئی مقاصد کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے مثلا بوائلر وٹر کے طور پر بلکل بھی اور پینے کے لیے کبھی کا ان Ted بلکل بھی مناسب نہیں ہوتا کیونکہ بوائلر وٹر کے لیے بلکل بھی مناسب نہیں ہوتا جو ظاہری طور پر یہ پانی صاف اور شفاق ہوتا ہے بے رنگ بے بو ہوتا ہے بزار کی کیلئے اکسٹوان ہوتا ہے کئی مرتبہ یہ پینے کے لیے مناسب ہوتا ہے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کہ پانی زیادہ پینے کے لیے مناسب ہوچے ہیں مثلا کہتے ہیں شاور کب آنے زیادہ پینے کے لئے مناسب کیوں کہ اس میں قدر امونیم کولورائیڈ اور آئیرن کے کمپاؤنڈ رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ اس درز انڈسٹریہ جو وہ ہے پانی یا ارکاباد کا یا ایسے علاقے میں پانی جو کافی پینے کے لئے بہت بہترین ہوتا ہے یعنی بہترین سے مطلب یہ ہے کہ اس میں سے صحت کے مسائل پیدا نہیں ہوتے اور خورات حضر ہوتے ہیں لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے پتوں کی شہر کا پانی ہے سرگوڈا کا پانی ہے اور کچھ اور علاقے ہیں ان کے پانی کروے ذائقے میں ہوتے ہیں اور وہ پینے کے لئے مسائل کرے کرتے ہیں اور بیدے کے مسائل کرتے ہیں بارال یہ پینے کے پانی کا یہ ملکی مسئلہ ہے قومی مسئلہ ہے جس کے لئے صاف پانی ضروری ہے صاف پانی سے مراد یہ ہے کہ جرسیم سے بھی پاک اور ماں دنیا سے بھی پاک دوسرا یہ پانی کے حصول کا ذریعہ ہے بہتا پانی یہ پانی دریاؤں کا یہ ندھیوں کا ہوتا ہے یعنی یہ انڈسٹری کے نصدی پر نہر جہاں گزر رہی ہوتی ہے یا انڈسٹری کے سمتھی وہ پہاڑی علاقے میں ہے دریاؤں ہیں کئی مردوات مدانی علاقے میں دریاؤں کے کنارے پر رہاں لگائے جاتے ہیں یا گدو تھرمل کا وراب سویدھا ہوا ہے دلائسین کے کنارے یہ پانی دریاؤں کا یہ پانی دریاؤں کا یہ پہاڑوں کی برف کا پگلا ہوتا ہے اس کے علاقے بارشاں کا پانی بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور وہ دیکھیں کہیں کہیں سے اس میں ملز پر ویسٹ کی شامل ہوتا ہے اس پانی میں جو وہ گیٹتیں ہیں ملاوٹیں ہوتی ہیں مٹی ہوتی ہیں آرگانی مادے ہوتے ہیں باری گریت ہوتی ہیں اور زمینی سطح کے نمکیات شامل ہوتا ہے انڈسٹریز کے لیے لو مندل پانی ہوتا ہے اس کی صفائی پر کام اخراج آتا ہے جنرل مقاصد کے لیے سوائے ذریع مقاصد کے لیے یہ مناسب ہے یہ پانی یعنی ڈائریکٹلی یوز کرنے کے لیے صرف ذریعت کے لیے موجود ہوتا ہے ذریعت کے لیے موجود ہوتا ہے تو کئی مقامی لوگ اس کو نہروں میں نہاوی دیتے ہیں لیکن وہ کوئی استعمال نہیں ہے اگلا پانی ہے ہمارا انڈسٹریز کے ایک میں ہمارا موجود ہوتا ہے ایٹلٹی بارٹر انڈسٹریز میں یہ پری ٹیٹریٹرینٹ کے بعد صاف شروع پانی ہوتا ہے یعنی یہ جو پانی ہم نے وہ حاصل کیا بیل بارٹر یا فروین بارٹر لیا اس کو دوہ کچھ ساف کر کے جو پانی ہم نے پری ٹیٹریٹرینٹ کی وہ جانا ہوتا ہے پولین وارٹر ٹاور میں یہ پانی چارج دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر انڈسٹریز مقاصد کے لئے بھی یہ پانی استعمال کیا ہے یہ ساتھ کی وہ ٹاون مکشی پر ہوتی کرنیا ہوتی ہیں فیکٹریوں کو ان کو دیا جاتا ہے اور وہاں وہ نہانے کے لئے برطن دونے کے لئے کپڑے دونے کے لئے استعمال کیا ہے اگر کوئی مسئلہ اور نہ ہو اس میں کوئی ملات کو پینے کے لئے استعمال کیا ہے کئی مرتبہ اسے کو ٹیٹری ملات ہے یہ کہ یہ انڈسٹریز کے ساتھ ہے کولنگ وارٹر یہ اسطلاحیں ہیں یہ پانی وہ ہوتا ہے جو کولنگ ٹاور کی لائنے میں گزش کرنا ہے گو کولنگ ٹاور میں یوٹیلٹی پانی ہی میک اپ کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن کیمیکل ڈوزنگ اور کالورین انجیکشن خاصیت بدل جانے گئے جیسے یہ پانی یوٹیلٹی وارٹر سے کافی فرق ہوتا ہے جو لوگ کولنگ ٹاور پر کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ عام یوٹیلٹی وارٹر سے کھوڑا سا اس کروش سر سے مواف کرنا ہے گلا کچھ کرنا ہے فار باتر یہ پانی فار فائٹنگ بھی لائنوں کے لئے ہوتا ہے اور بنیادی دور پر یوٹیلٹی وارٹر لیکن کئی انڈسٹریوں میں کولنگ وارٹر کے ہیڈڈر کو فار باتر سے بھی بزریہ گیٹ وال یا بلاک وال جوڑ گیا جوڑا گیا یعنی یہ جو فائر فائٹنگ کے لئے پانی ہوتا ہے ہوتا ہے یہ یوٹیلٹی وارٹر ہے لیکن لائن کے اوپر فائر وارٹر لکھا ہوتا ہے یہ پانی فائر پرپس کے لئے جا رہا ہے تو اس کو یہ نہیں اور کسی کام کے لئے لیتے ہوئے یہ مدنظر رکھیں کہ یہ صرف آگ بجانے کے لئے کسی اور کام کے لئے نہ استعمال کیا ہے فائر وارٹرنٹس میں یہی پانی آ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائر حادثہ کے لئے بجلی بھی ملکتاب ہوتا ہے اس طرح میں فائر وارٹر کے لئے یہ طریقہ منا سکتا ہے یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فائر وارٹر ہوتا ہے اس کو کولنگ وارٹر کے بیسن سے جوڑ دیتے ہیں وہاں سے گاڑیاں بار بار کر لاتے ہیں فائر وارٹر کیونکہ اور کوئی سٹورج نہیں ہوتے بیجلی چلی گئی تو کولنگ ٹاول کے بیسن میں تو پانی ہے لیکن دیگر پانی دیں یہ وہ پانی پند کرنا پڑے گا بجلی ہے چلڈڈ Arsenal 10 کے چلڈر مینو ک there چلڈ چلڈ چالال disney 4 ڈگری سنگریر میں قریب ہوتا ہے اس میں کچھ سوڈیوم پولورائٹ بھی شامل کیا جاتا ہے جو ہواک ہیٹنگ وینٹیلیشن ایر کنڈیشننگ ہیٹنگ وینٹیلیشن ایر کنڈیشننگ ایر کنڈیشننگ ایر کنڈیشننگ ایر کنڈیشننگ یہ سارا یہ پرانٹ ہوتا ہے پرانٹ سے ایر کنڈیشننگ کے لیے مطلقہ یونٹا اگ سپرائی ہوتا ہے یعنی یہ جو پاور آگس میں جو کنڈیشننگ ہوتے ہیں یا ایڈمنیسٹیشن آف سیز ہوتے ہیں اپاونس آف سیز ہوتے ہیں یا دیگر سب سٹیشن ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک وہ سنٹرل ایر کنڈیشننگ پرانٹ لگاتا ہے یہ وہ ہے ہیٹنگ وینٹیلیشن ایر کنڈیشننگ یہ پرانٹ لگایا گیا تو پرانٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیلڈ وارٹ چیلڈ وارٹر یعنی وہاں سے ٹھنڈا کر کے پانی پیچھتے ہیں وہاں ایک ریڈیٹر سے لگے ہوتے ہیں ریڈیٹر سے آم ہوا ٹکر آگا اس ویرے ایر ہنڈلنگ یونٹ کہتے ہیں وہ ہوا ٹکر آ کر کمرے سرکولیڈ کرتے ہیں وہ ہی جو ہے سرکولیڈ ہوتی رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ پانی بھی سرکولیڈ ہوتا رہا تھا پانی دوبارہ آپ نے اسی پلانٹ پر واپس چلا جاتا ہے اور دوبارہ ٹھنڈا ہو کر آتا ہے علاوہ ایر کنیشن مقاصد یہ پانی کچھ بیسلوں ٹھنڈا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے یہ فرٹریزر فیکٹیوں میں وہ بیسلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے اس کے علاوہ امونیا سٹورج ہی بیسلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ تاکہ وہ امونیا زاہ وہ جانا اس کے علاوہ بھی کچھ بیسلوں ٹھنڈا کرنے کا آم آتا ہے وہ جو ہے یہ پانی کچھ بیسلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے ایتھر بگارہ کے ٹنکوں کو جو زیادہ انڈرگراؤن پر آئے جاتے ہیں یہ ایسی ٹون کے ٹنکوں کو ٹھنڈا کرتا ہے اس طرح سے کئی اور ایسی بکلی ٹھنڈا کرتا ہے آلکوہول کے پر ٹنک ہوتے ہیں آم یوٹیلٹی وارٹر میں یہ برائن وارٹر برائن لفظ یہ ہے نمکین پانی آم یوٹیلٹی وارٹر میں کسیر مقدار نمک ہل کرتا ہے یعنی جا کافی اتھر نمک ہل کرتا ہے سوڑی اپن کو لبائے نمک کیا میسج سے یہ پانی منفی دس ڈگری سنٹی گریڈ پر چلتا ہے یہ پانی کی پراپرٹیز ہوتی ہیں جب اس میں کوئی اس سنوڑ سال وہ حل کر دیا جائے تو اس کا وہ جانا فریزنگ پوائنٹ وہ جانا میچے چلا جاتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے منفی دس ڈگری سنٹی گریڈ پر چلتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب برم بناتے ہیں تو یہ پانی تقریبن ہے یہ منفی دس ڈگری سنٹی گریڈ پرنا سرکولیڈ کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں وہ سادھا پانی ہوتا ہے ٹوبوں میں وہ سادھا پانی آ رہا تھا اور وہ سادھا پانی کو ایک بڑے بڑے کنٹینروں میں لے کر آتے ہیں اور اس میں لٹکا دیتے ہیں ایک ٹینک کا امطار پر ایک ٹینک بنایا جاتا ہے اس میں یہ برائن وارٹر جاتا ہے اور اس میں بڑے بڑے کنٹینر جس میں ایک پاس آتا پانی ہوتا ہے وہ ایک ہوکے ذریعے لٹکا دیا جاتا ہے ایک خاص ٹائم کے بعد انہوں نے برخ بن جا رہا تھا برخ کے ملللپول سالڈ برخ بن جاتی ہے اور اس کو نکال دیا جاتا ہے نکال کر اس کو ایک درکے سے وہاں سکر ٹینک سے نکالا جاتا ہے اور پھر مطلق قسم کی گاڑیوں پر لاد کر یہ ہیٹ ایک چینج ہوتی ہے چینج ہوتی ہے انہوں نے اسے آپ کی شخصے ٹینک کو ٹینگ کی کئے کس ان پлагبھی محلی جگو پھر پاؤته طول کرنے کے لئے آتا کے پاس آتا ہے پانی سکھیتی کرمہ پانی شخص وارٹ petits پانیس پر تہمڈ کرنا جاتا ہے اس کے بعد اامرہ پانی رکھو پانی انہوں نے بھائل ہوتا ہے یہ دیमинرالےلاریزد ان کے پاس آتے ہیں ایک چاہی مادنی procedure نکال ہی مدعمل سے واقع نہیں مکسیمم نکال ہی لیے جاتے ہیں یعنی زیرو کے قریب ہوتے ہیں اور عام بیل وارٹر نہر یا دریا کے پانی سے پری ٹریٹمنٹ یعنی پری ٹریٹمنٹ پانی اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور پری ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بولور ماتو پی آتے ہیں بولور کے چکازہ کے مطابق قوالیٹی فرق ہوتا ہے یعنی یہ جو قوالیٹی فرق اس واجے سے اگر آپ کا بولور کا پیشن 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 ڈیفرنٹ ہے تو اس میں پیشن میں بھی فرق آسکتا ہے یعنی یہ اتنا زیادہ پیوٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ سے کرتے ہیں یہ مختلف جگہوں سے آپ کو چارٹ مل جائیں گے کہ یہ جو بہنا کہ کس قوالیٹی کا پانی کس پریشن 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 اور اسے سٹیم بنانے کے لئے تیار کریں اگلا ہے پانی جو انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے پینے کا ڈرنگنگ وارٹ یہ پانی صرف پینے کے مقاصد کے لئے اگر صفائی کی طرح کچھ مفید مندل موجود نہ رہے تو وہ ایڈرز ڈال دے گا کیونکہ انڈسٹریز کا انٹرنیشنل تکاتوں کے مطابق نہیں چاہتا ہے یعنی یہ پینے کے لئے پینے کے لئے یہ جو نا یہ سوچا جا رہا ہے کہ نام کیا نہیں کیا نام کیا کیونکہ نام کی جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ آپ کے جسم میں مختلف قیمتی نام کیانک کی کمی کرتا ہے اس کے لئے ہمیں نام کیا پشاو کے رسے پر خارج ہو جاتے ہیں جسم میں پسینے کے رسے خارج ہو جاتے ہیں تو یہ واقت کے بعد اپنی کی کمی ہو جاتا ہے تو یہ پینے کی پانی میں کچھ نام کیات انٹرنیشنل تفاہ باتاں ڈال دیئے ، اگر کافی سارے نکل جائے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو ٹھلی دسٹلڈ وارٹر یہ پانی سو فیصد خالص ہوتا ہے عام طور پر یہ سٹیم کا کنڈنسٹ سٹیم کا آپ کے اور کنڈنسٹ حصل کرتے ہیں یہ پانی زخمتہ ہونے یعنی ہسپتالوں میں زخمتہ ہونے وہ ڈرپ بودلیں بڑھ رہے ہیں یعنی ہسپتال کی یہ ڈرپ بودل کے لگائی جاتی ہے وہ جس پر سوڈیم کو روائیڈ لکھا ہوتا ہے یا کچھ اور ایسے بھی لکھا ہوتا ہے ان کی بودل میں یہ پانی ستمال ہوتا ہے یہ زخمتہ ہونے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لئے چھوٹی چھوٹی وہ معمولی ٹائگی تھی نمی بودلیں 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 اور دیگر میڈیکل مقاصر لے ستمال ہوتا ہے انڈسٹریز میں ڈسٹلڈ وارٹر زیادہ آتا ہے بیٹریوں میں چاہتے ہیں بیٹریوں میں چاہتے ہیں بیٹریوں کے ساتھ ہیں جیسےjal دیت کیا جاتا ہے اسے ڈسٹلڈ وارٹر بلیڈ وارٹر بوائلار فیڈ وارٹر بوائلار بی اپ ڈی وو پامپس بولگو ہوں کو پانی فیڈ کریں کُن آدھ llega 이게 کچھ کم پرشیر کا پادے کھا ہے اس کے لئے بی اپ ڈی وو پامپس مناثر شلی جسی میڈیوم پریشر وارٹر کی لائن ایکس ٹی اسے متعلقہ پریشر کا پانی حاصل کیا جائے کئی مدبہ یہ پانی سٹیم لیڈ ڈاون سٹیشن کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ بلیڈ بارٹر یعنی یہ کم پریشر کا پانی ہوتا ہے تو یہ ہر جگہ کا یہ مشکل ممکن نہیں ہے یہاں بتانا ہر جگہ مختلف اصلتا ہے اور ضروری نہیں ہے کسی جگہ یہ ہو یا نہ ہو کننسیر یہ ہمیں یہاں سے تشریح کرنی ہے کہ اگر لائن پر بلیڈ بارٹر لکھا ہے یہ لکھا گیا اور کیا ہوتا ہے اور اس میں پیوریفیکشن کیا ہوتا ہے بولنوں سے تیار شدہ سٹیم کی لائنوں سے سٹیم ٹریپ جائیسے کوئی زرنگوں سے کندنس شدہ سٹیم کو کندنسیٹ کرتے ہیں پاور آؤسز میں اس کا سب سے بڑا سوچ کندنسی گھر بائنے ہوتے ہیں اس کے لئے سٹیم ٹریپ بھی ایک سوچ یہ پانی واتر ٹیٹمنٹ پلانٹ کو بھی دیا جاتا ہے وہاں سے یہ کچھ پروسس کے بعد چھوٹے پلانٹوں میں ڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹینک میں شامل کر دیا جاتا ہے آگے پانی ہے سیویج واتر یہ پانی انتہائی گلیز ہوتا ہے جس میں یہ ٹائلٹس کا پانی ہے گھروں کی نہانے کا پانی ہے گھٹروں کا پانی ہے یہ سیویج واتر جس میں انسانی فوزلہ پشاپ دلائی کے ملک کواب اور دیگر لیششاہ ہوتا ہے کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد اسے نہروں نالوں یا دریاں بہا دیا جاتا ہے یا ٹریٹمنٹ کے بعد آپ پاشی گلیز سمائے کے لئے ہیں آگے بیسٹ واتر یہ دو اعلیت اصطلاح ہیں ویسے سیویج پانی بھی بیسٹ ہی ہوتا ہے لیکن بیسٹ واتر سے مراد انڈسٹریز کا استعمال شروع پانی ہے یہ پانی جانے گلیز نہیں ہوتا ہے یعنی پلیز نہیں ہوتا کیس سے ناپاک نہیں ہوتا اس میں کافی سارے تیل شامل ہوتے ہیں کچھ مناسر کے کمیگل بھی ہوتے ہیں جو پلانٹ سے آرہے ہوتے ہیں پلانٹ کا ناکس جو پانی دلائی بغیرہ کمیگلز میں کی جاتی ہے اس سے یہ پانی حاصل ہوتا ہے مردہ سپانی ٹریٹمنٹ کے بعد کچھ بڑے پانڈز میں ڈالا جاتا ہے وپریشن بہت کچھ کیمیکل بھی ایک سٹیٹ کر گیا ہے مثلا یہ میں نے پی ایف واک انٹ میں ایکسپلوسیف فیکٹری میں یہ ویسٹ مارٹن ایک مختلف قسم یہ ٹینکوں میں بہا دیا جاتا ہے جو ٹی این ٹی تیار کرنے کے باتے ہیں ٹرائ نائٹرو ٹالوین اور دیگر ایسے کیمیکلز تیار کرنے ٹرائ نائٹرو ٹالوین کے اندر کیمیکلز ہوتا ہے تو جب اس کو پانی کو کشک کیا جاتا ہے تو وہ کمپاؤنٹ تو مل جاتے ہیں لیکن کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد آپ وہ بینزین کا نکلیس دوبارہ حاصل ہو جاتا ہے اس پر خرچہ کم آتا ہے تو یہ کچھ ایداروں کو بیج دیا جاتا ہے اتیار کے ساتھ ان کے ساتھ دوبارہ کیا جاتا ہے ہرڈ باتا ہے یہ صلاح اس پانی کے لیے بول جاتا ہے یہ بولڈوں کے لئے انتہائی موزکار اور شدید سکیلنگ کا باعث باتا ہے اس کے علاوہ کپڑے پونے کے لئے گھر موزوم ہوتا ہے پینے کے لئے بھی مگنیشن کی مجید کی بیجے میں دے انگیسیاں کو انسائل کیا ہے اور مگنیشن زیادہ ہو تو ہیوی وارٹر یہ لوگ جو انڈسٹریز میں پاورا اس کی کام کرتا ہے یہ اس کو دونوں کو انٹرمیس کرتا ہے یہاں دیکھیں ہیوی وارٹر اور چیز ہے اور ہارڈ وارٹر اور چیز ہے یہ پانی اٹامک اینرڈی پلانٹوں میں استعمال ہے اور بہت قیمتی ہوگا ہے عام پانی جو ہوتا ہے زیادہ تھا ہائیڈروجن کے سنگل پروٹرون والد آئیسوٹوپ سے کنچ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہائیڈروجن تین آئیسوٹوپ رکھتے ہیں پروٹیوم، ڈیوٹریوم اور ٹریٹیوم پروٹیوم میں کوئی نیوٹرون نہیں ہوتا ہے دیوٹریوم میں ایک نیوٹرون ہوتا ہے ٹریٹریوم میں دو نیوٹرون ہوتا ہے تو وہ پروٹیوم میں پروٹون اور وہ الیکٹرون ہوتا ہے تو یہ جانا دو نیوٹرون والے پانی یہ جو ڈیوٹریوم اور ٹریٹریوم والا پانی پورے پانی کے اندر پانٹ زیرو 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 یہ ریشو پتائے گی ادھر آٹھ ہے یا ایک آٹھ اتنا سارا ہوتا ہے یعنی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ایک بھائیوہ وہ دو نیوٹرون وہ اپنے طریقے سے اس ہیوٹر کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہ جو پانی ہم ریکٹر میں وہ تھنڈا کرنے کے لیے جو اسکاتے ہیں ریکٹر میں یہ جب جاتا ہے تو ریکٹر کی میں سے زیادہ جیدہ ہیٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس کی ہیٹ ایکسٹریکٹ کرنے کے شراب اام پانی سے زیادہ ہوتی ہے ام جو پانی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ بہت مفید پانی ہے لیکن بہت ممیاں ہوتا ہے اس کا زیادہ مفید ہے اگل یہ آخری اس طرح ہے ڈی سیلے نیٹی پانی یہ یوٹلیٹی آٹری ہوتا ہے سمندر کنارے سمندر پانی سے گیار کرانے ہیں سمندری پانی کو جنرل مقاصد کے لیے استعمال کرنے لیے یہ اٹیک ہے اام تیار شدہ پانی پوٹیبل واٹر کار آتا ہے پینڈر سے بریلو مقاصف نہیں دے جہاں جہاں یہ سعودی عرب میں لگے ہوئے پرانٹ کراچی میں بھی ایک آدھ پرانٹ لگا ہوا ہے جہاں یہ پرانٹ لگا ہوا اگر وہ کچھ مقدار پینے پانے بھی استعمال کیا کیا تھا آگے تو ہم تورخ کرتا تھے ہیں پانی کا پانی کے عام زندگی میں ہم یہ پر یہ شامل کیا گیا وہ اس کی یہاں آپ کو پتا تھا ہوگا بار پانی زمین اور فطرت کی دل سے اطاقہ انہمتوں میں انہمتوں میں مفید اور بافر مقدار میں پا جانے والا مرکبہ یہ سب سبزیوں پھلوں اور انسانی خوراک پودے فوڈو سنٹسز کے ذریعے پر خوراک کی دیاری مشکہ نمات پودوں کے پتوں میں فوڈو سنٹسز کا عمل ہوتا ہے جس میں دھوپی سالتی ہے پانی بھی سالتا ہے اور یہ جانا جس کے لئے پانی ایک چیز میں چھوڑ گا کاربن ڈائک سالتی ہے پودے یعنی فوڈو سنٹسز کے کاربن ڈائک سائٹ اور دھوپ اور وہ پانی اس کے لئے پانی کے لئے پانی پر یہ بات یاد آگی یہ جب خدا نخواستہ کسی کو الیکٹرک شاک ہوتا ہے تو الیکٹرک شاک کے بعد وہ اس کے اندرے الیکٹرالیسز کا عمل ہوتا ہے تو الیکٹرالیسز کے عمل سے بیسیکلی پانی اس کا مکمل خوشک ہو جاتا ہے جب خوشک ہو جاتا ہے پیچھے گوشت رہ جاتا ہے تو گوشت کا مین کنٹینٹ کاربن ہوتا ہے تو کاربن وہ پھر کاراں جاتا ہے انسان کا جسم مکمل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ انسولیٹڈ ہو جاتا ہے جب انسولیٹڈ ہو جاتا ہے تو بجلی اس میں سے نہیں گزرتی گزرتے سے بجلی اپنا عمل بند کر دیکھتے ہیں تو عام دیہتی لوگ یا کمتا ہی میافتا لوگ کہتے ہیں بجلی یہ سکھا کر یا بندے کو مار کر ہی چھوڑتی ہے یہ تو ان کا کہنا ہے بار پانی توہم جانداروں کے لیے فضی الوجیکل پرسل جائے رکھنے کے لیے کہ خون کو مناسب پتلا رکھنے کے لیے پتخزلات مصور پکھانا پشاہ بغی خارج کرنے کے لیے ہیں نباتات حوانات کے لیے تو پانی کی اہمیت مصوری ہے لیکن اس کی سنتوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے پانی کے شاید سب زیادہ استعمال سکیم دن بھی سکتا ہوتا ہے سنتوں میں یہ یوینہ وہ کیا کہتے ہیں بھولنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ سلوشن تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایسے کئی مقاس دیکھیں پانی کے سب سے بڑا زخیرہ سمدر ہے اس میں تین اشاریہ پانچ پرسنٹ حال پر زیادہ کیا تھے ہیں اس میں دو اشاریہ چھے پرسنٹ سرسوڈی کو لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ بقایا میں درجہ زہر مرکبات انتہائی محمولی سرسنگلکہ ہوتا ہے اس میں اور دیگر سوڈیوں سے پھیڑ ہوتا ہے پروٹیشم، اگریشم، کلشم، بیکاربنیٹس ہوتا ہے جائے ڈائیڈ ہوتا ہے باگی سوڈیوں کولورائیڈ کا مجھ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے سمندری پانی انسانی ہے ہاتھی ہاتھی اور ماس ہمتے سماغ نبیتا ہے یعنی وہ زمین پر پانی دستیابی کا سب سے بڑا زریعہ دریا جیلیں چشم زمین نچلی تحرم آ جائے گا اب سمندری پانی بھی استعمال کیا جاتا ہے اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو سمندری پانی کو صاف کر کے ذریب کا صدقل استعمال کریں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو وارٹر پیوری پیشن نمبر ون ہے اور یہ کئی ملکوں میں یہ وارٹر ٹیٹ نیل ٹیز ہیلنیشن پلات لگا رہا ہے اور یہ اپنا پانی سمندری پانی کیونکہ اس پر پانی کے بہت شدید کمی ہے پیوریفائی کر کے ذراعیت کے لیے حالانگی ذراعیت کے لیے کافزار پانی سوڑی جاتا ہے لیکن ذراعیت کے لیے وہ پانی ڈرپ پیرگیشن اور پتہ نہیں کیا کیا کس کسیم کی رگیشن کے طریقے سے کم سے کم استعمال ہوگے زیادہ زیادہ پانی آگے آگے سوال ہے ڈرسی خاص بار تھرمہ پاورا اس میں وارٹر ٹیٹمنٹ کی ملونی ہے اس وزاہ پتے ہیں وارٹر ٹیٹمنٹ تراصل پانی میں حل پذیر کسافتوں میں پالیا اور صفائی کا ترکیہ یہ ہمارا سنتی طور پر یا کیمیکل طور پر جو تیار ہے ہم دیکھیں بوائلر کے مختلف نظر سے پانی میں کون کون کی کسافتیں قابل اتراز ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے کیا یونٹ یعنی ناب ہوتے ہیں اور پانی کو بوائلر کے مقصد کیسے قابل دے جیسے یہ ہم نے آگے لیکچروں میں دیکھیں گے ابھی ہم کچھ تھوڑا سی باتیں کر دیکھیں کو اس کے ساتھ تک کسافت کی اجازت ہے بوائلر اور پاورا اس انڈسٹری میں سب سے زیادہ واسطہ پانی کی ہارڈنس سے پڑھتا ہے اس کے علاوہ ہلپزیر آکسیجن ڈیزارڈ آکسیجن اس کو کہتا ہے اکوریان کرنے والے مادنوں تو یہ جنب وہ پارٹی ٹریٹمنٹ اس لیے بہت ضرور ہوئی ہارڈنس ہارڈنس کیا ہوتی ہے پانی کی یہ خرابی عام حال پر اس کو ظاہر ہوتی ہے جب سابن کے ساتھ وہ جاگ نہیں ہوتا بلکہ پھٹکیں گناتے ہیں یہ مظاہرہ کلشیم مگنیشیم کچھ باری داتوں کو ہلپزیر نے کیا ہے ہارڈنس کو ہم دو اقسام مستلعہ آرزی کی درجہ بندی دیسے سابن کے ساتھ ایز اریکشن کو کچھ مساباتوں نے ظاہر کیا رہے ہیں یہ مساباتیں ہیں یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو انہا آپ کو کمیسٹری کے مطالعہ کرنا ہے اگر آپ واقعی انٹریسٹ رکھتے ہیں آپ نے جاب واقعی بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تو پھر پڑنا پڑے ہیں کیونکہ علم ہی ترقی ہے علم سے بنیا آگے جا رہی ہے علم سے یہ بنیا ہمیں فتح کر رہی ہے اور ہم مفتو ہو کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے سوڈیم سٹی ریٹس یہ سوڈیم سٹی ریٹس یہ ایک اس کے ساتھ کلشم کلو رائڈا یہ ہارڈنس سال کا یہ جو انا یہ وہ جو ایٹ کر کے کلشم سٹی ریٹ پان گیا کلشم سٹی ریٹ اور سوڈیم کلو رائڈا یہ ایک مسابات پنای یہ ہارڈنس یہ کلشم کلو رائڈا ہارڈنس کی وجہ سے پانی میں حل پزیرز جو سوڈیم کلو رائڈ کو سٹی ریٹس سٹی ریٹس کر باتا ہے یہ ایک ریکشن دکھایا گیا اس کے آگے ایک ریکشن ہے یہ دوسرے طریقے سے ریکشن دکھایا ہے یہ دیکھیں سی سینٹی تھی فائی سی او آئین یہ آئین ہے آئین رہے آئینک ریکشن ہے یہ کلشم ہے کلو رائڈ دو دو آئین ہیں وہ دو گلنسی ہے تو یہ بن گیا جی کلشم یہی مرکب بن گیا یہ میچے تیت دیزار کرے گا میچے بیٹھ گیا ہے سوڈن کولورائیڈ کو اس میں خارج کر دیا گیا یہ آنے آئینک ریکشن میں سوڈن کر دیا گیا پھر وہ ایک اور ریکشن دیتا ہے سوڈن پالمنیٹ پالمنیٹ اس کا بھی اسی طرح ریکشن دیا گیا اور پھر یہ آئینک ریکشن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آرزی آرنس کلشن مگنیشن اور دیگر باری داتوں کے بائی کاربونیٹ یا آرین کاربونیٹ کے پانی میں حلو ملک بیس ہوئی پانی کو عبالنے سے یہ دیو ہو جاتا ہے دیکھنی دازمی بات ہے پانی کو عبالنے سے دیو ہو جاتی ہے ٹیکن پانی کی عبالنے پر خرچہ بہت آتا ہے یہ تو بہت مہنگا طریقہ ہے یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے بائی کاربونیٹ بدل کر کاربونیٹ بن جاتے ہیں جو بھار پسیر نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ برکن دکھتا ہے یہ ایک کلشم بائی کاربونیٹ ہے کلشم بائی کاربونیٹ کا یہاں سمجھایا گیا ہے اس کو جب وہ گرم کرتے ہیں یعنی پانی کو عبالتے ہیں تو شدی ایک ہارس ٹیمپریچر پر یہ کلشم کاربونیٹ میں چینج ہو جاتا ہے اور اپنی کاربونیٹ سے چھوڑ دیتا ہے اور پھر یہ بھار پر آسکار یہ جو کاربونیٹ سے چھوڑی ہے یہ پانی کی پی اچھ داؤن کر دے گی بہت داؤن کر دے گی یہ نئے مسائل کھڑے کریں گے اس کے علاوہ یہ جو ہیٹ ہے یہ اس پر بھر جائے گا یعنی یہ کلشم کاربونیٹ ہے اور کلشم بائی کاربونیٹ ہے آپ جانتے ہیں کلشم کاربونیٹ یہ کلشم کاربونیٹ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی وہی چونے کا پتھر ہوتا ہے جسے سڑکے بنتی ہیں سفید اور پیلے رنگ کا پتھر ہوتا ہے اور اس کی خالص ترین قسم جو انسانگے مرمر ہوتا ہے جو ٹیلوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ مگنیشن بائی کاربونیٹ ہے یہ بھی کرنے ہوئے مگنیشن کاربونیٹ بن گیا اور پانی کا مادی گول یہاں سے حاصل ہوا یا یہاں سے یہ اس میں سے آخذ ہوگا اور کاربونیٹ ہے پانی دیگر پانی میں شرح ہوگا کاربونیٹ ہے اس میں بھی کرنے ہوگا یہ تو تھی آرزی ہارڈیس یہ یہاں یعنی دور کرنے کا طریقہ ہم نہیں سمجھا رہے ہیں ہم صرف آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور وہ اس کا توارفی جائزہ ہے مستقل ہارڈیس مستقل ہارڈیس کلشم مگنیشن آئرن اور دیگر باری دادہ کولورایڈ سلفیٹ پانی یہ ان کے کلشم مگنیشن آئرن باری دادہ کولورایڈ سلفیٹ پانی اور یہ پانی کو عبالنے سے خطر ہوگی ہارڈ واتر کبھی کبھی کچھ لوگ اسے ہیوی واتر بھی کہہ دیتے ہیں بہت پریدہ ترین بوائلر میں ٹیوبوں پر سکیل برانے کے بارے کبھی ہارڈ واتر چاہے آزی ہارڈ واتر چاہے یہ سکیل برانے کے بارے کبھی ہائی ٹیمپریچر پر یہ مثلاً کلشم مگنیشن فیرک کے کاربونیٹس اور کلشم سلفیٹس سکیل جنگتا سکیل سے مطلق یہ ہے کہ یہ سکیل سے مطلق اس کو پیمیش کا پیمانہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ایسے پیمانہ ہوتا ہے ایک سکیل ہوتا ہے جو انچوں میں یا ملی میٹر یا میٹر میں ہوتا ہے وہ وہ نہیں سمجھ لیں یہ سکیل سے مطلب یہ ہے کہ ایسی تیہ جم جانا جو بعد میں نہیں اترے گی یہ اترے گی تو بڑی مشکل سے دکھئے یہ سکیل ہرارت کی بری کنڈکٹر ہوتا ہے ٹیوبوں کے اندر بوائلر کی ٹیوبوں کے اندر یہ سکیل جم جاتی ہے اور باہر سے جب ٹیوبوں کو گرم کیا جاتا ہے فرنس سے گرم تو یہ آگے ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی یہ انسولیشن کا کار پتی ہے اور ہرارت کے زیار بوائلر پڑتی ہے جب ہم ہیٹ بڑھائی پڑتی ہے بوائلر کی جب ہم ہیٹ بڑھاتے جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ٹیوب کو باہر کی ٹیوب کو ڈائریکٹ ہیٹ مل رہے ہیں تو جب ڈائریکٹ مل رہی ہے تو آگے ٹرانسفر نہیں ہو رہی وہ اوہر ہیٹ ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہیٹ ہاتی ٹیوب ریڈ ہارٹ ہو جاتا ہے یعنی اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ریڈ ہو جاتی ہے اور سکیل کے کریک ہونے کے باتے ہیں جب ریڈ ہارٹ ہو جاتی ہے تو پانی جو نا پچھلے والی سکیل کے نیشے تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اور وہ ریڈ ہارٹ ہو کر پھیلا کر اس کو سکیل جو تھوڑی سی پہلے بنی ہے اس کو کریک کر دیتی ہے پانی نیشے ہوتا ہے پانی کو ریڈ ہارٹ درد کی تک رسائی کا موقع لگا ہے پانی اس سکیل کے نیچے سے سرائیت کرے ریڈ ہارٹ ہیسے میں آ جاتا ہے اب یہاں یہ جو ریڈ ہارٹ یکدم ریڈ ہارٹ ہو یکدم پانی آ گیا یکدم ہائی ہیٹریٹ جگہ پر آ گیا تو کیا ہوگا وہاں جو پانی جانا وہ فوری طور سٹیم بن جاتا ہے لیکن سٹیم بننے سے پہلے وہ ایک نیسر ٹاکس ہے ہائیڈروجین ادھر کو چھوڑتا ہے یعنی اٹامک ہائیڈروجین چھوڑتا ہے ہائیڈروجین کے ساتھ اس سکیل کو مزید کو ہوتا ہے اس کا وہ اس سے شاک پریشر بڑھتا ہے شاک پیدا ہوتا ہے جس کو جڑکا کہتا ہے اور شدید دماغ کے ساتھ ٹیوب یا وہ ساتھ پھٹ جاتا ہے وہاں ٹیوب پھٹ جاتا ہے ایکشلی یہ ہے کیمیکل ریکشن یہ ہوتا ہے یہ مثلا جو فور باٹر مالی کیوں لے خیمیسٹری کے روح سے جیما تریف آ رہے ہیں یہ ہے ڈھاپ یہ ایف تری او فور جیما فور ہائیڈروجین یعنی ہائیڈروجین کی جو اٹامک ہائیڈروجین خالج ہوئی بعد میں وہ مالیکولر ہائیڈروجین میں تبدیل ہوئی لیکن اس وقت ہے اپنا کام کر کے اس کو ٹیوب کو پھٹ گئی اور ٹیوب جب پھٹتی ہے ایسی تو وہ ایسے عجیب وہ ترکے سے پھٹ گئی یعنی جیسے یہ جو نا ٹیر کی ٹیوب پھٹ جاتی ہے مختلف مرقبات یارنیز مختلف درجے کی ہوتی ہے اسے کلشیم کاربنیٹ کے کیونٹ ساہر کرتے ہیں کلشیم کاربنیٹ کے کیونٹ پر یہ فارم ہو جائے یہ جو نا ہارڈنیس تو مختلف کمپاؤنڈ کرتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے سٹینڈرڈ یہ بنایا گیا ہے کہ ہم نے کلشیم کاربنیٹ کو سکیل کو سٹینڈرڈ لے گیا تو ہم نے یہ سٹینڈرڈ یہ لے لیا ہے کہ یہ سکیل جو بنی ہے کلشیم کاربنیٹ جلا ہو تو وہ کتنے کلشیم کاربنیٹ کے براپر ہوتی ہے یہ ہم بتائیں گے تو ہارڈنیس پیدا کرنے والے مرقب کا یعنی یہ ایک طریقہ ہے یعنی کلشیم کاربنیٹ کا کیمیکل ایکیویلنٹ یہ ہم نکالیں گے اور ہارڈنیس پیدا کرنے والے مرقب کا ماس ماس کتنا ہے تو یہ آجے گا تقسیم ہارڈنیس پیدا کرنے والے مرقب کا کیمیکل کاربنیٹ یہ فارم دے مزید تشریح یہ ہے ایک سو باسٹھ اسے ماس کے حساب سے کلشیم بائی کاربنیٹ دو کیلنٹ اتنے ہی مرقب داسہ پر مصاب ریکشن کرے جو ماس کے حساب سے کلشیم کاربنیٹ یہ سو اسے براپر ہوتی ہے یہ کلشیم کاربنیٹ یہ سو یہی کلشیم کاربنیٹ کا جو مانکل اور ماس حساب سے ہوا اور اس کا یہ جانے ایک سو باسٹھ ہے اس میں دیکھیں کلشیم کا چالیس ہے اور وہ جو نا یہ کلشیم کا چالیس ہے کاربن کا بارہ ہے اس کا چھتیس ہے سب وہ ٹوٹل لوگ کا ہم کرتا ہوتا ہے اس کو ٹوٹل کرو اس میں کیونکہ یہ پہلے ہم اس کا کریں گے یہ اتر سے ڈبل کریں گے کلشیم کا جمع کریں گے یعنی اس کو کاربن میں جمع کریں گے یہ ایک ہوگا بارہ ہوگا اٹھ تالیس ہوگا اٹھ تالیس بارہ ساٹھ اور ایک ایک سٹھ اور یہ دو اسے ملٹیپلائی کریں گے یہ بن جائے گا ایک سو بائیس اور وہ یہ جمع کریں گے چالیس اور ایک سو بائیسٹ یا پھر دو ایکیویلنٹ کے ماس کے جانے سو بٹا ایک سو بائیسٹ کے ساتھ ضرب دیا یہ صرف کلشیم کاربن کا ہارڈنس کے یونٹ ہارڈنس کو یونٹ کلکولیٹ کیا جاتا ہے کتنی ہارڈنس ہے اس کو جو لیوارٹری میں کلکولیٹ کرتے ہیں جو لیوارٹری میں سیمپل آتے ہیں تو لکھتے ہیں پارٹس فی ملین پارٹس پر ملین یہ اس میں لکھا جائے گا یا میلی گرام فی لٹل یعنی فی لٹل سے مطلب ایک لٹل پار یہ ملین سے مطلب دس لاکھ حصے دونوں کا مطلب یہی بہتا ہے دونوں یہ ایک ہی چیز ہوتا ہے انسرا یہ ہے کہ یہ وہ بریٹس کو یونٹ ڈگری کلال یہ ایک بڑا سترہ ہزار اسی ہارڈنس کا ہمیں ڈگری کلال یہ ہمارے ابھی دنیا میں معلول ہے یہ ڈگری فرنچ یہ بھی یعنی ایک بڑا دس لاکھ اسی ہارڈنس کا ڈگری فرنچ یہ بھی اتنا توٹل سالٹس اسے مراد پانی کے خاص سیمپل میں حلق پذیر غیر حلق پذیر مادوں کا پی 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 ٹوٹل سالٹس کو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کتنے مادے ایک لا دس لاکھ میں کتنے مادے فی ملی ہیں پانی کے حلق پذیر پی پی ایم پارٹس پر ملی ہیں بائل پروں میں اس کا اور کوئی نقصان ہو یا نہ ہو بائل پروں کے ڈرم میں پرائیمنگ اور فرنمنٹ جنسے ہیں آگے احساسیت کسی کیا ہرنے سے مرکبات یہ خصوصیت ہے جو لوگ بائلروں پر کام کرتے ہیں اور وہ سیمپل لاتے ہیں آلی باٹر سے پی الکلینٹی اور مانیرے الکلینٹی تو یہ آتی ہیں الکلینٹی کیا الکلینٹی یعنی یہ ظاہر کرتی ہے الکلی الکلی ایسر کے بل اول چیز الکلی کا ذائقہ کروا ہوتا ہے جب کہ ایسر کا ذائقہ گھٹا ہوتا تو نقصان دونوں ہی ہیں ان کو کبھی چکھ نہیں لینا پانی کی میں ہمارا واسطہ الکلینٹی سے پڑتا ہے کیونکہ ہیڈروکسائیٹ اچائن کی رکھتی ہے یہ کاربونیٹ آئے بائی کاربونیٹ آئے ان کی وجہ سے کاسٹر کاربونیٹ مرکوہ سوڈیوم پٹیشیوم ہیڈروکسائیٹ یہ سوڈیوم پٹیشیوم کاربونیٹ یہی آگے کاربونیٹ اس کی وجہ ہوتی ہے ہیڈروکسائیٹ بائی کاربونیٹ یہ بھی بعد میں اسی میں چینج ہو جاتے ہیں یہ سب مرکوہ ہرکی یہ زیادہ کاربونیٹ ان کے لیٹ سویشن سورک لیٹ 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 یہ پروپرٹی یہاں تھوڑا سی ہرڈ وارٹر کی سمجھنے کے لیے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے یہ رکھا جائے یہ ہرڈ ہرڈ وارٹر is water that has high mineral contents سار وارٹر is water having less mineral for good contains medination and culture mines contains sodium mines یہ sodium mines سے نہیں ہوتے یہ hardness نہیں پہتے ہیں آگے ہم آپ کو بتائیں کہ sodium آئنس نہیں کیونکو sodium آئنس بے ازار sodium koloride ہوتا sodium koloride پانی میں حل ہو جاتا اور یہ حل ہو کر رہا یہ super heater تک چلتا آگے تک یہ نہ پانی تھوڑا سا کڑوا ٹیسٹ سالٹی ہوتا اس سوڈن koloride دو جیسے ہوتا فارم بین واتر فروز تو لائم سٹون ارچا یہ تب تیارتا ہے پانی نیچے منرل میں یہ جو ٹوو میں چھومے کی چھٹانو پر چھا کی چھٹانو پر سے بزار تو وہ اس مرکبات کلشیم اور یہ شاہ شامل ہے لیکن دیگر سے مرکبات بھی ہوتے ہیں جو جیسے مگنیشن کا پتایا اور پروڈوس بائی پاسم آرڈ واتر اور آئین ایکس چینج ریزن سے سوائی کر کے یہ تیار کی ہے سوک ایس ایفیشن ایفکٹ فلم is فارم رادر ایفیشن آگے ہم نے یہاں کچھ سمجھانے کے لئے لکھا یہ بوائیلر واتر میں یہ سوٹ واتر جا رہا ہے سوٹ واتر سوٹ یہاں سا رہا ہے اور وہ اندر سوٹ جا رہا ہے یہ جو اندر سکیل بار سکیل کنی یہ ساڈ واتر یا یہ ساڈ واتر جا رہا ہے یہ بار آر یا ہارڈ واتر کی سکیل بار 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 انہوں نے یہ ڈرائنگ میں ایکس ٹرنل سائٹ پر تو یہ یعنی یہ دیگر بار یہ ایک تشریف رہا آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں ویسے تو جو لوگ بار واتر سکیل 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 جانتے ہوتے ہیں وہ کتنے حادثے کے ساتھ بیٹھیں تو اس وجہ سے یہ آپ ہارڈ واتر اور ساٹ واتر کے بار میں جاننا بہت ضروری آگئے ہم پروجن بھی پڑھیں میں اپسوڈران نہیں جاتا ہم نے خود نوکری کی ہے بہت لمبار سا بدارا یہ ایسی بات ہو ہے کلشم مگنیشن میں بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں یہ ہمیں بتا ہوتے ہیں لیبارٹری میں یہ 100 انمل کا پانی کا سیمپل ساب شیش ایک فلاس میں لے اس میں یہ دو یتیم کتری فینول پیتھلین ڈال دیے جاتے ہیں پھر این فیفٹی ہے اس سٹنگ ہے بیورٹ میں لے کر اس کے ساتھ ٹائٹری کرتے ہیں یہ لیبارٹری کا ترکہ رنگ ہے بہنے پر میتھائیر اورنج دو یتیم کتری ڈال دیتے ہیں پھر دوبارہ ٹائٹری ہیں پہلے والا ایسا کی آیٹری پی آیٹری دوسرے والے ایسا کو ایم آیٹری کہتے ہیں پی آیٹری کہتے ہیں کہ اس کی ٹائٹری کے لیے فینول پیتھلین یوز ہوتے پی اس کا یہ پی سر پی فینول پیتھلین برائے وہ چکنگ کے لیے اور یہ ایم آیٹری یہ میتھائل آیٹی کلسیم کاربونیٹ کی کلکولیشن مکتی ہے یعنی یہ اس میں تھوڑی سی ایرر آگئی ہے یہ جو پیسٹ کیا ہے یہ گنتی میں تو برا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ 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 میری کچھ ذاتی مہارت تلی نہیں ہے کمپیوٹر کے مطلب لیکن پھر بھی کوشش کی ہے تو تھوڑی سکھ بیش رہی گی تو بارال یہ ہے کہ اس تطیب کے ساپ سے نمبر پڑھیں تو وہ کی یعنی کلسیم بائی کاربونیٹ اب مالی کلور ماس لکھا 162 مگریشن بائی فروری tumor 4 مگریشن الی تو یہ دیگرہ تو یہ کیمیکل ایکیویلنٹ کیمیکل ایکیویلنٹ سے مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے بیسی کے لیے دو سے تقسیم کیا گیا تو آگے یہ نیکس فیکٹر کی چینج کیا یعنی اس کا فیکٹر نکالنا یہ کتنے کے برابر ہے سو بٹا ایک سو باسک کریں گے اس کو سو بٹا ایک سنچاری کریں گے سو جو نا کلشم کاربونیٹ یعنی یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کلشم کاربونیٹ یہ برکوا کتنے کلشم کاربونیٹ کے برابر سکیل پر رکھا سکتے ہیں اس کی سکیل بنانے کی شرح کیا ہیں پھر یہاں میرے خیر میں بات آپ کو سمجھ آگی ہم آگے جاتے ہیں کولورائیڈ آئیڈ پانی میں کلورائیڈ آئیڈ کلشم کلورائیڈ مگریشن کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ جہاں انہیں کیا کی وجہ جاتے ہیں انہیں سوڈیم کلورائیڈ پر چھوڑ کر باقی تشویشن کلورائیڈ ہوتا ہے اس وجہ ان کا پتہ چلا جائے یہ بھی انیلیسز میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہے باقی دوکہ انچہ ہے سلفیٹ آئیڈ پانی میں سلفیٹ آئیڈ بھی موجود ہوتے ہیں یہ سب کے سب تشویشن کلورائیڈ ہوتے ہیں سوڈیم سلفیٹ آئیڈ ہوتا ہے کچھیں سلفیٹ آئیڈ ہوتا ہے پوائنٹ نائن پی پی ایم تک آئسیجن ہوتا ہے آم کھرے پانی میں اتنے پی پی ایم آئسیجن ہوتا ہے یہ ابھی مخلوم کے لئے ضروری ہے مچھلیاں یہ اس آئسیجن ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سا علم ہونا چاہیے مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں ہم پھلی فضاء میں مر جاتی ہیں کیوں مر جاتی ہے اس لئے مر جاتی ہے کہ اس کو آئسیجن حد سے زیادہ ملتی ہے اتنی آئسیجن کی وہ اس کو عادی نہیں ہوتی اس نے تو اتنی آئسیجن لینے ہیں یعنی وہ اس کے گلپڑے وہ پانی میں آتے ہیں معمولی سے آئسیجن لیتے ہیں تو اس کی ذمیلی چرپ ہوتا ہے انسان بھی یہ جو آئسیجن ہم دیتے ہیں ہسپتالوں میں تو وہ دیتے ہیں یعنی ٹونٹی ون پرسنٹ آئسیجن ہوتی ہے آم ہوا میں اور سیونٹی ایٹ پرسنٹ کو جات سے سمکن نیٹروجن ہوتی پکا ہے وہ کاربن ڈیکسائیڈ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ آئسیجن ہمارے اکی پرسنٹ ہوتی ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ پیور آئسیجن ہنڈرڈ پرسنٹ دے دی جائے تو انسان بھی مات جائے گا تو پیور آئی آئسیجن ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی نہیں دے جاتے ہیں خاص مقصود مقاصل کے لیے جہاں زیریلی گیسوں کو کسی میں سونگ لی ہیں اور ہسپتال میں لے گئے ہیں ہاں ایک سپیشل آئسیجن ہے اس میں پچی پرسنٹ آئسیجن ہوتی ہے اور وہ جو اس میں پچی پرسنٹ آئسیجن ہوتی ہے سپتر پرسنٹ آئسیجن ہوتی ہے مکچر ہوتا ہے اور پانچ پرسنٹ آئسیجن ہوتی ہے تو یہ ہم بعد میں ہم آئسیجن کا بھی انیلیسز کر رہے ہیں یہاں ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنی آئسیجن حال ہوتی ہے اگر یہ پانی ہم وائلر کے لیے یوز کریں تو بائلر یہ بھی آئسیجن چھوڑ دے گا اور وہ آئسیجن ہماری ٹیوبوں کو کروجین کرے گی ٹیوبوں کا سکتے ہیں آس کرے گی پھر ٹنگ کریں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں کس طرح سے کریں تو پانی میں سٹیم اور آئسیجن کا بھی انیلیسز ہی جائے پانی ہم وہ بھیجتے ہیں سیمپل سیمپل آمنا سٹیم کا بھیجتے ہیں یعنی سیچوریٹڈ یا سٹیم یا سپریٹڈ سٹیم کا جو کنڈنسیٹ ہوتا ہے اس کو بھیجتے ہیں اور کوشی یہ کی جاتی ہے کنڈنسیٹ میں مزید آکسیجن ہوا والی حال دا ہوتا ہے یعنی پہلے کنڈنسیٹ کی بوتل کو اچھی طریقے سے باش کیا جاتا ہے بالکل مکمل طور پر باش کیا جاتا ہے پھر وہ کنڈنسیٹ بڑھتے ہیں اس میں سے اور کوشی یہ ہوتی کہ بوتل کو فل بڑھتے ہیں تاکہ مزید آکسیجن سے گنجائش ہوا حاصل مجودگی کے نقصانات کے بات نفس ہے اس کے لئے سٹیم اور پانی میں آئرن بھی چک کیا جاتا ہے آئرن نے انتاظہ دیتا ہے کہ پانی یعنی آرن خود کتنا گل کر آیا یہ پانی سے نہیں آیا تھا یہ آئرن کے ٹوبے گلی ہوتا ہے یہ وہ آئرن سلیکا سلیکا پانی سے آئی ہوتی ہے اس کو کلوریٹ کرتے ہیں مگنیشن مگنیشن ہماری سکیلن کے لئے چک کرتے ہیں سکیل سے کتا ہے مگنیشن اور بھی چک کیجئے ان میں آئرن پتا ہے ٹوبوں میں مکروزیم سے کتلی زائے جب سلیکا میں کمی ہیں سلیکا میں کمی آرہی ہے ٹربائنل کنٹرول والوں بلیٹس بیٹس 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 اور اس کو ٹاپ ریالٹی پر لیں حقیقت دیکھی گئی ہے کہ بوائلڈروں کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں جو واتر ٹیٹمنٹ یا اس کے بارے میں زیادہ زیادہ جارتے ہیں وہ گوڈ بکس بھی رکھتے ہیں وہ اچھے نالج میں لاتے ہیں باسس اس کو اچھا سانگھتے ہیں تھینکیو بری مچ موسیقی